اسلام علیکم لیلہ سکیچن میں آپ کا ویلکم ہے اگر ہم میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو بھی پریس کریں تو آج ہم بنا رہے ہیں سرسو کا ساغ سرسو کا ساغ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر کسی کی پسند ہے تو اس کو میں نے تھوڑا سا گلا دیا ہے کافی سوفٹ ہو چکا ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کا جو پانی ہے وہ ہم اس کا ریموف کر دیں گے یعنی کہ پانی اس کا نکال دیں گے اور پھر اس کو ہم بنائیں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اب ہم اس کو میش کر رہے ہیں آپ کی مرضی آپ جوسر میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ جوسر میں ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آگا وہ ایک عجیب قسم کا بن جاتا ہے اگر آپ اس طرح میش کریں گے تو یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا بھربرا سا ہے اور جب بنے گا تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا ہر دل عزیز ہے یہ سرسوں کا ساغ اب تو موسم چل رہا ہے سردیوں کا تو چاگلوں کی روٹی کے ساتھ یا پھر مکی کی روٹی کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں آپ بلکل بن کر تیار ہے تو اگر آپ سے سٹارٹ ہو گیا پین لے لیا ایک اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا گھی اوائل بھی ڈال سکتے ہیں گھی بھی ڈال سکتے ہیں میں نے گھی ڈال دیا ہے تو اس کے اندر آپ جائے گا ایک عدد پیاز کیونکہ جو بھی ہماری ریسپیس بنتی ہیں پیاز کے بغیر ادھوری ہوتی ہے تو پیاز کچھ لوگ نہیں بھی ڈالتے ہیں لیکن ہم تو ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو بنا رہا ہے ہم نے اس کو بنانا ہے مٹن میں ہم اس کے اندر ڈالیں گے مٹن اور اس کا سالن بنا کے اس کی تھوڑی سی گریوی بنائیں گے اور پھر جو ہے اس میں ڈالیں گے سرسوں کا ساغ تو پیاز دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا کلر کافی اچھا چکا ہے تو مٹن ہے یہ ہمارے پاس آدھا کلو ہے تو یہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب اس کو ہم فرائی کرتے رہیں گے اور یہ کافی ہارڈ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے پکانے میں تو پہلے ہم اس کی بنائی کریں گے بنائی بھی ہم مسالے ڈال کر کریں گے کیونکہ بعد میں بنائی کے بعد مسالے ڈالنا فضول ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تو ہم نے اس کو مٹن کو فرائی کیا ہے اب اس کے اندر جائیں گے دو عدد ٹرماتر ٹرماتروں کا چھلکہ جو ہے میں نے اتار دیا ہے کیونکہ جب ہم ساگ سرب کرتے ہیں تو اس کی اندر ٹرماتروں کے چھلکے آ جاتے ہیں جو کہ اچھے بلکل بھی نہیں لگتے تو جب بھی آپ ساگ بنائیں اس کے اندر ٹرماتر تو ایڈ کرتے ہی ہیں تو آپ اس کا چھلکہ اتار دیں پھر آپ ڈال دیں پھر بہت مزے کے بنتے ہیں بہت اچھے بنتے ہیں یہ اب میں نے ڈالا ہے نمک آپ اپنے سب کے مطابق ڈالیں لال مرچ کا پوڈر ڈال دیا ہے بس نمک اور مرچیں ابھی تو میں نے ڈالی ہیں کوش دیر ان کو فرائی کرتی رہوں گی اور یہ دیکھیں کافی اچھا ٹیسٹ لگ رہا ہے اور اس کی لوک بھی کافی اچھی لگ رہی ہے تو یہ کھانے میں بھی کافی اچھا ہی بنے گا یہ دیکھیں آپ میں نے اس کو پکا لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل ریڈی ہے مٹن کافی ٹائم لگتا ہے تو اب ویڈیو کومن سکپ کر کے بنا دیا اب یہ ہے سرسو کا ساگ جو کہ ہم نے پہلے سے بوائل کر کے میش کر کے رکھ دیا تھا اب میں نے اس کے اندر یہ ڈال دیا ہے تو مٹن بھی ہمارا الڈی تیار ہو چکا ہے اور یہ سرسو کا ساگ بھی بلکل تیار ہے تو بس کچھ دیر اس کو فرائی کریں گے مطلب کہ اس کی بھنائی کریں گے ایک دو منٹ بس اس سے زیادہ نہیں کریں گے کیونکہ ساری چیزیں ہمارے الڈی پکی ہوئی ہیں تو میڈیم فلم پہ ہم اس کو دو سے تین منٹ تک فرائی کریں گے پھر یہ بلکل بن کر تیار ہو جائے گا سبز میرچیں بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن مجھ ساگ کے اندر اچھی نہیں لگتی تو میں نے نہیں ڈالی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سرونگ کیسی ہو رہی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اس کی لوگ جتنی اچھی ہے اس کا ٹیسٹ اس سے بھی ڈبل ہے بہت اچھی اور شاندار ریسیپی ہے سردیوں کی تو فیوریٹ ریسیپی ہے یہ سردیوں میں لوگ بناتے ہیں چاولوں کی روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگ رہی ہے تو تھینکس پور ووچنگ اللہ حافظ